بہت شکریہ فیضہ بہت مشکور ہوں میں بھی آغا صاحب کی مجھے اچانک دعوت دی گئی ہے آنے کی میں ریپلیس کر رہی ہوں ڈاکٹر ہومہ کو وہ کسی وجہ سے نہیں آسکیں اور دو دن میں میں نے کتاب پڑھی جس میں ایک بات ہے سب مبارک بات دے رہے ہیں میں بھی اپنا حصہ ڈالوں گے آغا صاحب کو مبارک بات دینے میں جو ایک چیز میں نے محسوس کی ہے اس کتاب کی ریڈنگ کے دوران اور جو ریڈر محسوس کرے گا آپ جب بھی پڑھیں گے ضرور پڑھئے ایک کتاب اس میں ایک دردمند پاکستانی موجود ہے تو جو سنسیارٹی ہے آغا صاحب کی وہ ریفلیکٹ ہو رہے ہیں بہت زیادہ تو میں سمجھتا ہوں دوان ہوئی اس ویری کاغنیزنڈ اور اسیمپتیٹک تویڈس دی پلائٹ آف دی پیپلیس دی کنٹری تو دیس ایسیارٹی ہے آغا صاحب کی اور اسی ایسیارٹی ہے آغا صاحب کی کہ اشرافیہ کا پاکستان ہے اور اس کو کوئی دلچسپی نہیں ہے میں اکثر یہی سوچتا ہوں کہ ان پریبلشٹ کمروں میں بیٹھ کر ہم اس درد کو محسوس نہیں کر سکتے بہت سے پوائنٹس میں نے لکھے تھے لیکن فیزہ نے ٹاپک دوسرا دے دیا ہے فیزہ کا سوال یہ ہے کہ بینو لخمامی طور پر ہم خود کو کہاں دیکھتے ہیں ایک تو اہم بات یہ ہے کہ ابھی ہم اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہوئے تو ادھر ادھر دیکھنا بہت مشکل ہے تو ایک تو میں بات یہ سمجھتے ہوں جو کتاب کی کرپس ہے وہ اگر میں کنکلوٹ کروں ایک ورڈ میں اپنی پولیٹکس کی زبان میں میں پولیٹیکل سائنس کی سٹوڈنٹ ہوں انسٹیٹیوشن بیلڈنگ پر گفتگو کی گئی ہے اس پوری کتاب میں آغا صاحب نے چار انسٹیٹیوشن اسپیشلی آئیڈنٹیفائی کیے ہیں آلٹیمیٹلی اور جو سلوشن آغا صاحب نے دی ہے جو ڈکے ہے وہ ایویڈنٹ ہے اور اسی وجہ سے میں نے یہ کہا کہ ایک دردمند پاکستانی ریفلیکٹ ہوتا ہے ان تمام رائٹنگز میں جو ایک بہت ہی پینس ٹیکنگ ایکسرسائز تھی آغا صاحب نے لی اور ریسورس کنزیومنگ بھی تھی کیونکہ تین سال کی یہ ایکسرسائز ہے بک کے دو پارٹ ہیں ایک کمپرائزد ہے ان آرٹیکل سریز کا جو پاکستان اوبزرور میں پبلش ہوئی ہیں اور دوسرا پارٹ سیمینار پروسیڈنگز کا ہے جس کے بعد آغا صاحب نے جو ڈسکاشن امنیٹ ہوئی ہے اس کو کنکلوٹ کیا ہے اور تین اپنی براؤڈر سیجیشنز دیں ہیں جو آغا صاحب نے ابھی انٹرڈاکٹری ریمارکس میں کہیں بھی ایک لینڈ ریفارم ہے ایک فینینشل امپاورمنٹ آف پیپل ہے جس کو قیسے صاحب نے بھی جس کی طرف اشارہ کیا اور ایک یہ ہے کہ کانسٹیٹوینٹ اسمبلی بنائی جائے جو کہ اسٹرکچرل ریفارمز کو ایڈرس کر سکے ان پر کام کر سکے تو جو سلوشن دی ہے دکی کی آغا صاحب نے کتاب میں وہ اسٹرکچرل ریفارمز ہیں اور وہ براؤڈر امبلیلہ میں کام کریں گے اسلامیک ڈیموکریسی کے تو آئیڈیا یہ ہے کہ اگر اسلامیک ڈیموکریسی اس ملک میں ہو اسلامی نظام نافذ کیا جائے تو معاملات بہتر ہو سکتے ہیں میری دو گزارشات ہیں بہت ہی حملی میں یہ عرض کرنا چاہوں گی کہ ڈیموکریسی اور اسلامیک ڈیموکریسی these two words do not go in consonance with one another بہت معذرت کے ساتھ آغا صاحب political science کے سٹوڈنٹ ہونے کی حیثیت سے میں ہی کہہ رہی ہوں کہ جمہوریت مذہبی نہیں ہو سکتی چاہے وہ کوئی بھی ملک ہو ابھی انڈیا کے جو حالات ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں اور ہمارے پاکستانی انٹیلیجنشیا کا ایک علمیہ یہ ہے ہم اس ڈائکوٹمی میں رہ رہے ہیں ہم چاہے سمجھتے ہیں کہ اسلامی نظام ہر مسئلے کا حل ہے اور پھر ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم جمہوری ہوں تو جو ڈیبیٹس ہیں اسٹیبلش انسٹیوشن بیلڈنگ کے حوالے سے وہ انہی دو questions کے گرد گھومتی ہیں پاکستان میں شروع اسے پاکستان کی creation کے وقت سے ایک بحث یہ رہی ہے کہ character of state کیا ہونا چاہیے character of state اسلامی state ہو یا republic ہو اور پھر democracy میں form of government کیا ہو democracy ہو تو کتنی democracy ہو وہ control democracy ہو وہ selected democracy ہو یا وہ elected democracy ہو اور تمام مسائل اسی کے گرد گھوم رہے ہیں چونکہ جب تک کہ institution building نہیں ہوگی nation building نہیں ہو سکتی اور جن structure reforms کی ہم بات کر رہے ہیں ہم ان کی طرف کام نہیں کر سکتے اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر اسلامی ریاست ہمیں بنانی ہے تو ہم اس کو جمہوری تو نہیں کر سکتے ہمیں solution یہ دینی ہے کہ پھر ایک ایسا نظام ہو جس میں واقعی اسلام کے مطابق سارے شعبے کام کریں اور اگر جمہوریت ہے تو وہ control جمہوریت نہ ہو یعنی ہم tailor کرنا چاہتے ہیں اسلامی پرنسپلز کو بھی اور ڈیموکریسی کو بھی تو میری suggestion یہ ہے کہ یہ ہم tailor کر کے concepts کو employ نہیں کر سکتے ہیں نہ ہم workable بنا سکتے ہیں نہ ہم desired results لے سکتے ہیں ہمیں اس کے لئے کام کرنا ہوگا اب جو بہت سے ideas ہیں یعنی assembly تو ہمارے ہاں کام کر رہی ہے constituent assembly نے جو character of state پہ debate ہے اس کا جواب بھی 1949 میں objective resolution کی صورت میں دے دیا تھا تو جب 1949 میں objective resolution پاس ہوئی تو character of state پہ debate ختم ہو جانی چاہیے تھی آج ہمارے سامنے یہ سوال نہیں ہونا چاہیے تھا کہ کیا اسلامی نظام ہی بہتر ہے اس ملک کو چلانے کے لئے یا تمام مسائل کا حل اسلامی نظام میں ہے پھر objective resolution کے بعد ہم اسلامی character پر اس state کے بحث کیوں کر رہے ہیں تو اس کی وجہ یہی ہے کہ مہاں سے ان مسائل کا حل نہیں نکلتا اور اگر ہمیں republic ہونا ہے تو پھر dictatorship نے debates کیوں ڈالی تو ultimately یہ تو ہمیں تیہ کرنا ہوگا جتنی اور جو سیمینار proceedings میں نے دیکھی اس میں یہ dichotomy بھی سامنے آئی تو مختلف حوالوں سے scholars یہ بات مستقل discuss کر رہے ہیں کہ actually ہم کو define کرنا ہوگا کہ ہم چاہتے کیا ہیں اور یہی debate ہمیں economy کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے بات کی آغا صاحب نے تو ہر issue touch کیا ہے there were almost 49 and 50 articles dealing with different kinds of evils engulfing the society تو اس میں جب ہم دیکھتے ہیں ultimately problem ہم کو کیا نظر آتی ہے ہمیں چیزوں کو تیہ کرنا ہوگا اچھا جو discussions ہیں ہمارے ملک میں character of state کے حوالے سے اور nature of government کے حوالے سے اس کو حل کرنے کی solution کیا ہونی چاہیے مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس بات پر ہم بحث نہیں کر پا رہے ہم بالکل بحث نہیں کر پاتے آغا صاحب نے اقبال کا ایک شیئر سنایا تھا کہ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے I was also intrigued to recite one of the couplets from اقبال عشق قاتل سے مقتول سے ہمدردی بھی یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا سجدہ خالق کو ابلیس سے یارانا بھی سجدہ خالق کو ابلیس سے یارانا بھی حشر میں کس سے عقیدت کا سلا مانگے گا تو ultimately debates ہیں اور ہم حل نہیں کر پا رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تو جب تک ہم ان مسائل کا حل نہیں دیتے مجھے یہ پرابلم نہیں ہے اکثر میں جب کلاس میں جاتی ہوں تین سال سے میں بہت زیادہ اسلامی لیٹریچر بھی پڑھ رہی ہوں اور ظاہر ہے مسلمان ہونے کے ناتے ہم یہ سمجھتے بھی ہیں اور اسی لئے میں نے کہا کہ پاکستانی سٹیٹس میں انٹیلیجنشیا کا یلمیا ہے کہ وہ اس ڈائیکارٹیمی کا شکار ہے کہ جب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بہترین سلوشن اسلام میں ہی ہے اور ریویلڈ اسٹرکچر ہی بہترین اسٹرکچر ہے تو ہم پولیٹیکل سائنس کی فیلوسفی کو کیسے ایکسپلین کریں وہاں کلاس میں کنوکشن ختم ہو جاتا ہے تو ultimately problem ہوتی ہے اب آپ کو کیا کرنا debate یہ نہیں ہے جسے آقا صاحب نے ایک suggestion یہ دیئے کہ constitute assemblyوں میں مستخل سوچ رہی تھی کہ وہ assembly کون بنائے گا یعنی کیا ہم dictatorship کے دھرو اسلامی نظام لانا چاہتے ہیں یہ چند questions ہیں جو ہم کو address کرنے ہوں گے ہمیں کرنے چاہیے ہیں اگر اسلامی نظام بہتر ہے تو ہو لیکن وہ constitute assembly کے دھرو آئے گا یا assembly parliament کے دھرو آئے گا تو ultimately writings میں آپ کو بعض اخط یہ لگے گا کہ بہت سے contradictions ہیں جیسے constitution ہمارا آرمی کو رول دیتا ہے geographical boundary کے custodian کا بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آرمی کو ideological boundaries کا بھی custodian ہونا چاہیے اور آغا صاحب نے اس خیال کی حمایت میں لکھا ہے اب اگر آرمی ideological boundary کی بھی custodian ہے تو democracy کہاں ہے تو مجھے ایسے سوالات تھوڑا پریشان کر رہے تھے اور actually actually یہ وہ dichotomy ہے جو established debate میں character of states کے حوالے سے اور جمہوری نظام کے حوالے سے ہمارے ملک میں موجود ہے مجھے یہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر ہمیں actually debate یہاں سے شروع ہونی چاہیے literature review اس debate تک تو پہنچ گیا ہے اس topic پر اس موضوع پر اب ہمیں بحث یہ کرنی ہے کہ ہم کس طرح سے اپنا desired system in place کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں جو desired results تھے اور desired results جو آغا صاحب نے کہا ان کی desire ہے moderate progressive developed پاکستان تو وہ moderate progressive of developed پاکستان کیسے بنے گا تو یہ debates ہونی چاہیے ہیں میرا یہ خیال ہے میرا شاید یہ خیال ہے کہ یہ جمہوری عمل کے تھرو ہی possible ہے مسئلہ اسلامی نظام میں نہیں ہے دنیا تو اب systems کی debate سے آگے بڑھ گئی ہے اب جمہوریت ہو اولیگار کی ہو autocracy ہو aristocracy ہو ڈکٹیٹرشپ ہو اہم focus یہ ہے کہ governance ہو governance ہونی چاہیے ہمارا اور آپ کا مسئلہ روز کا مسئلہ بھی governance کا ہی مسئلہ ہے تو ultimately اگر governance بہتر ہوگی تو عوام خوشحال ہوگی اور شاید ہم ایک پاکستان دو پاکستان یا تین پاکستان ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور ایک پاکستان سب کے لیے ہو خوشحالی سب کے لیے ہو ایک والیٹی سب کے لیے ہو جسٹس سب کے لیے ہو ڈیموکریسی کی جسٹ بھی یہی ہے تو ہونا یہ چاہیے شاید ایک جمہوری عمل کے تھرو جس کو کوئی کنٹرولڈ نہ کرتا ہو جب لوگوں کی حکومت ہو پارلیمنٹ میں بحث ہو اب پہلی کانسٹیٹنٹ اسیمبلی کی 1949 کی اوبجیکٹیو ریزولوشن تو ہم کو مطمئن نہیں کر سکی عوامی نمائندے جو عوامی ووٹ سے آئیں اگر وہ یہ تیہ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے اور پھر اس کے مطابق تمام انسٹیٹیوشن اسلامی نظام کے مطابق ہونے چاہیے ہیں ابھی تو ہم اسلامی ریپابلک ہیں لیکن ہمارے جو انسٹیٹیوشنل ڈوئنگز ہیں وہ اسلامی نظام کے مطابق نہیں ہیں تو جو میں نے یہ کہا کہ سجدہ خالق کو ابلیس سے یارانا بھی تو ہم کس سے سلام آنگے اور پھر کس کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں تو پرابلم یہاں سے شروع ہوتی ہے اب جو خومیں خود خوشحال نہیں ہوتی جن خوموں کی اپنی کوئی عزت نہیں ہوتی وہ انٹرنیشنل کمیونیٹی میں رسپیک تو نہیں لے سکتی اسپیشلی اس وقت تو جتنی ایکسیسیب ہم بوروینگ کر رہے ہیں اور ہم بوروینگ پہ ہی ڈیپینڈنٹ ہیں ہمیں پولیٹکس میں پڑھایا جاتا ہے کہ بیگرز آر نوٹ چوزرز اور بیگرز آر نوٹ رسپیکٹیڈ از ویل تو جب تک ہم انٹرنالی بہتر نہیں ہوتے سٹرانگ نہیں ہوتے ہم اپنے کانفلکس کو دور نہیں کرتے ہم انٹرنیشنل کمیونیٹی میں رسپیکٹیبل پلیس نہیں لے سکتے ہم ڈیپینڈنسی ریلیشنشپ میں ہیں اور اسی میں رہیں گے مجھے امید ہے کہ یہ کتاب ایک نئی ڈیبیٹ جینریٹ کرے گی اور ہم یہاں سے آگے سوچنا شروع کریں گے کہ کون سا نظام بہتر ہے بہت شکریہ